ہیلو ستو اس کے الیکٹرون سرکم آپ کا سوال دوستو کیسے ہیں آپ سب بھی آسا کرتے ہیں آپ بہت اچھ ہوں گے دوستو ایک غریب سا کسٹومر آیا تھا میرے پاس اور بچار ہے اس نے یہ بولا بھائیہ میرے پاس زیادہ پائیسہ نہیں ہے اس ہوم ٹیٹر کو ریپیر کر دو میرے پاس یہی ایک سادن ہے میرے پاس تھوڑا بہت بجانی کے لیے تو بھائی میں اس کو بالکل ہوکے کروں گا بہت ہی کم کوشٹ میں مطلب کچھ ہی سامان میں تو دیکھیں یہاں پہ سب کچھ اس کے اندر ڈیمیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ٹرانسوارمر خراب ہے وائرنگ خراب ہے اور پورا کا پورا اس میں سپیکر وغیرہ یہ سب پلیٹ و لیٹ سب خراب ہوئی پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس میں صرف پچاس روپے کے خرچے میں ہی اس اوم ٹیٹر کو پورا اکھے کریں گے تو چلیے دوستو کیسے کرتے ہیں آپ کو دکھائیں گے کمپلیٹ اور آپ کو فولی چلا کے دکھائیں گے کنیکشن بتائیں گے اور پورا ریسٹوریسن کر کے دکھائیں گے کنڈیسن آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹرانسوارمر کے پرائیمری اور سیکنٹی دونوں ہی وائر بلکل ختم ہے جڑ سے اسی ٹرانسوارمر کو ہم چالو کریں گے مین چیز یہی ہے ویڈیو میں فوکس سب سے زیادہ اس پہ دینا آپ کو ٹرانسوارمر بلکل اکے کر کے دکھائیں گے یہی ٹرانسوارمر ٹھیک ہے اور ابھی دیکھیں چلتے ہیں دوستو اسے پہلے اچھے سے ہم کلین کر لیتے ہیں یہ وائر سبھی توڑ لیتے ہیں یہاں سے تو ہم نے دیکھی یہاں سے دوستو یہ سبھی وائر توڑ لے ہیں اور ابھی ہم دوستو اس کیبینیٹ کو بہت اچھے سے صاف کریں گے تو فرنٹ ایریا میں کافی زیادہ گندگی ہے تو ہم اسے یہاں سے صاف کر لیتے ہیں کشٹومر سے صرف جتنا چارج اس کے اندل ہے ہم وہی لیں گے صرف پچاس روپے سے ہم زیادہ نہیں لیں گے بلکل بھی تو چلی اپنے مین کاؤنٹر پر لے کے چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سبو فر جو ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہوگا تو اس کی تین چار اوم کا اسپاس آنے چاہیے تو دیکھیں تین اوم سارے ہیں بلکل کریکٹ ہے ہمارا سپیکر چل جائے گا فور اوم اس پر ریڈنگ لکھویا ہے لیکن تین اوم آرہی ہے ڈی سی میں چیک کر رہے ہیں تو تری اوم ہی آئے گی اب ہمین یہ ہمارے ٹرانسورم ہے دیکھیں آپ دیکھا دوں میں لائٹ کر کے دکھا دوں یہ دیکھیں پرائیمری اور سیکنڈری ہے سیکنڈری ہے لائن ٹھیک ہے یہ بلکل ختم ہے تو سب سے پہلے سیکنڈری لائن کو ہمیں جوڑنا ہو یہاں سے ٹیپ اٹھا لیتے ہیں تو سیکنڈری لائن جوڑنا بہت ایزی ہے کوئی بھی جوڑ لے گا سیکنڈری لائن میں سیدھے سے پیپر ہٹانے کے بعد تار نکل جاتے ہیں اس طرح سے تو میں کیمرے کو تھوڑا سا فوکس کرتا ہوں اور ابھی آپ یہ دیکھیں میں یہاں پہ الومینیم کا یہ ٹرانسورمر ہے یہاں پہ کوپر کے وائر کو لگا کر کے اس پہ الومینیم سولڈنگ فلکش ڈالیں گے اور اس پہ یہاں پہ سولڈرنگ ہو جائے گی تو ہم کیا رہیں گے کیا اس پہ ہم ہیٹ سیلیو کو چڑھا لیں گے اور اب ہم لگائیں گے دوستو پرائیمری کے وائر اس کے بعد پہلے یہاں پہ سولڈرنگ کر دیتے ہیں جو بھی چینل پہ نئے ہیں پلیز آپ سبسکرائب کر لو نیچے دیا گیا آپ کو جو ریڈ کلر کا بٹن دکھائی دے رہو گا اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے تو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک جرور کر لینا تو دیکھیں دوستو یہاں پہ ہم اسے اچھے سے سولڈر کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ساری پینوں کو سولڈر کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے سب ہی پینیں سولڈر ہو چکی ہیں اس کے بعد دیکھیں آپ یہاں بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں سولڈر بہت اچھے سے ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہیٹ سیلیو کو چڑھا دیتے ہیں پورا اچھی طرح سے اس طرح سے اس کے بعد دوستو ہم اس پہ تھوڑ اسی ہیٹنگ دے دیں گے لائٹر سے جس سے کیا اچھے سے چپک جائے ٹھیک ہے ہماری سیکنڈری کی جو وائر ہے لگ کے بلکل اچھے طرح سے ریڈی ہے کوئی دککت نہیں ہے اب ہمیں جو پرائیمری ہے وہ بینہ ٹرانسوارمر کھولے ہی لگانی ہے تو چلیے دوستو کیسے لگاتے ہیں دیکھیں پرائیمری بلکل ہماری ختم ہے اس کے اندر سیکنڈری لگا چکتے ہیں یہاں پہ بلکل لاشٹ میتار بچے ہیں تو جب یہ الیومینیوم کا ٹرانسوارمر ہوتا ہے اس کے نیچے کی طرف آپ دیکھنا جہاں کٹنگ بنی ہوگی وہاں ہول کی تو وہاں پہ آپ کی دوستو یہ اس طرح کی پلاسٹک کھو آپ کو توڑ دینا ہے دہاں دینا جیسے میں پلاسٹک کو توڑا ہوں اس طرح سے میرے ہاتھ میں بھی لگ گئی تو دیکھیں دوستو اس طرح کی پلاسٹک آپ کو توڑ دینا ہے جیسے آپ یہ ہلکی سی پلاسٹک کو توڑ ہوگے وہ بہت آرام سے تو جیسے پلاسٹک توڑ ہوگے پھلاسٹک جو ہیں دیکھیں 就 سٹی ھائیں یہاں پر کنیکٹر جو تار ہیں یہاں سے ایک وائر کو نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی ہی میں دوسرے وائر کو نکال لوں گا یہ ہمارے باریک والے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے دوستو پینتیس نمبر کا وائر لگا ہوتا ہے اس کی پرائمری میں اور سیکنڈری میں دوستو ہمارے اس میں ستائیس چھبیس کے آس پاس وائر لگا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے دوستو ان پہ بھی ہم الومینیوم شولڈر فلکس سے سولڈنگ کریں گے دونوں وائر پہ تو ہمارا کیا ہوگا پرائمری اور سیکنڈری دونوں وائر جوائنٹ ہو کے ریڈی ہو جائیں گے تو اسی طرح سے آپ الومینیوم کے ٹانسوارمر پہ سولڈنگ کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے کوئی دکت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے بہت اچھے سے کر سکتے ہیں اس طرح سے تو ہم یہاں پہ اس طرح سے ابھی سولڈر کر لیتے ہیں اس پر تو ہم نے یہاں پہ دیکھے الومینیوم کا فلکس سولڈر لگا کے وہ یہاں پہ سولڈنگ کر دی ہے تو ہماری سولڈنگ ہو کے بلکل ریڈی ہے ہم یہاں پہ ہیٹ سیلیو کو چڑھا دیتے ہیں اور تھوڑا سے اس پہ گلو گن گیر دیں گے جس سے یہ وائر ہمارے کھچے نا ٹوٹے فوٹے نا تو گلو گن گیر دی تو فائنلی ہمارا جو ٹانسوارمر بلکل ریڈی ہے پرائمری اور سیکنڈری لگ کے تو ٹانسوارمر بلکل فٹ ہے ٹانسوارمر بلکل پر پرائمری چیک کر لیتے ہیں کنٹینوٹی موڈ پر لگا کے ملٹی میٹر کو تو دیکھ سکتے ہیں ایک سو پانچوں ہم آ رہے ہیں جو کی بلکل کریکٹ ہے تو ٹانسوارمر کو فٹ کر لیتے ہیں اس کے بیک پینل پر تو ہم نے بیک پینل پر فٹ کر لیا اس کے بعد ہم اس میں دوستو مین لیڈ لگائیں گے پرانی مین لیڈ کو ہمیں یہاں سے نکال دینا ہوگا تو دیکھیں دوستو ہم نے پرانی مین لیڈ کو یہاں سے گلو ریمو کر لی ملٹ گلوز کی پھنگلال لی تو ہم یہاں پر اس کا جو مین لیڈ کا ہک ہے اس کو باہر نکال لیا ہے نکالنے کے بعد ہم نئی لیڈ کو انٹ کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں دوستو اس کو یہاں سے ہٹا لیتے ہیں یہ پرانے وائر سب ہی ہٹا لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں نئی لیڈ انٹ کریں گے تو نئی لیڈ کو ہم نے انسٹ کر لیا اس کے اندر اور ہم نے یہاں پہ لوگ کو فٹ کر دیا ہے لوگ کو اندر کی طرف پیس کر دیا اس کے بعد اس کے کنیکشن کریں گے ہاں پہ تھوڑا سا گلو گیر دیں گے کنیکشن بہت سیمپل ہے پرائیمری کے جو وائر تھے ایک وائر ہمیں ڈریکٹ جوڑ دینا ہے آپ کو بلو والا جوڑنا ہے ٹھیک ہے وائر جوڑنے کے بعد سولڈنگ کر کے آپ ہٹ سیلیو چڑھا کر کے اسے اچھے سے پیک کر دینا ہے ایک وائر کو ہمیں ڈریکٹ کر دینا ہے ایک وائر کو ہمیں سوچ کے مادیم سے گجارنا ہے سریز کر کے ٹھیک ہے یہاں پہ سریج کر کے سرینی کرم میں جگر جانا ہے آپ کو سویچ کو سرینی کرم میں لگا دینا ہے ان وائر کے دوسرے والا وائر جو ہے تو اس طرح سے ہمیں connection کرنے کے بعد ہمارے transformer ریڈی ہو جائے گا وولٹیج دینے کے لیے تو پرائیمری کے connection ہمارے ہو چکے ہیں اس میں میں لیڈ کے اب ہمیں یہ جو main board ہے تھوڑا سا ساف کر کے سے fit کر لیتے ہیں تو دیکھیں دوستو main board ہم نے اچھے طرح سے fit کر دیا ہے جو back panel پہ ہے اب یہاں پہ اس میں transformer connection کرنے ہے transformer connection یہاں پہ تین لیگ دی ہوئی ہیں یہاں 1, 2, 3 تو بارہ کا point لگاتے ہیں پھر ہم بچ پہ کومن کا point لگائیں گے سائیڈ پہ پہلے بارہ بارہ کا point لگا لیں گے جو ڈائیوڈ وال لائن ہے یہ ہماری بارہ بارہ کی ہے اور جو کیپیشیٹر کی مائنس پلس ہے وہ ہماری گراؤن پوئنٹ ہے ویسے یہاں پہ تین لیگ لائن سے دیے ہوئے ہیں تو ہم نے وہیں تین لائگوں پہ نیچے کی طرف سے سولڈنگ کر دی ہے تو transformer میں ابھی ہم ٹائی لگا دیتے ہیں اچھا سا نہیں لگ رہا اب دیکھیں کافی سندر لگ رہا ہے اس کے بعد میں دوستو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ voltage چیک کر لینا ہے تو گیارہ پوئنٹ نائنٹی فور وولٹے جارہی ہیں اگلی چیک کر لیتے ہیں تہیس پوئنٹ کچھ آ رہی ہے دونوں سائیڈ کو ملا کے بلکل اکی ہے پہلے کاپیشٹر پہ وولٹے چیک کرتے ہیں تو دیکھیں صریف 15.7 دوسرے کاپیشٹر پہ چیک کرتے ہیں تو صریف 15.14 وولٹے جارہی ہے اور فائی وولٹ چیک کر لیتے ہیں facilitر کی جو کہ ہمارے ایوے پہلی ٹھیک ہے جو پہلے چیک کر دیکھیں یہ 5 وولٹ پہ ٹھیک ہے 4.95 کچھ آ رہیا ہے تو وہاں تک ہمارا پی سیب کی سائی advocating اب تو ہمیں سپیکر کو تیٹ کر لینا ہے تو دیکھئے دوستو اسپیکر ہلکا سا جمپ کر رہا ہے جیسے ہم اس میں کچھ والٹیج دے رہے ہیں تو پلس کا پلس پہ اور مائنس کا مائنس پہ ہم نے سولڈنگ کر لیا ہے اس کے باکس میں اسپیکر کو اس طرح سے لگائیں گے اس پہ وہ یہاں پہ پیج کس لیتے ہیں تو بیس ہم نے لگا دی اسپیکر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سبی پیج کس لیا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے اس میں بورڈ کے اندر کنیکشن کرنا ہے اس سے پہلے ہم دوستو اس کے پینل کو کھول لیں گے پینل میں حالا کی ہم اسے ایسے بھی چلا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہمیں یہاں پہ ٹون جو ہے وولیم چینج کرنا ہوں گے جب آپ کا ہوم ٹیٹر رہتا ہے کافی شم ہو جاتا ہے تو اس میں دوستو آپ کے وولیم خراب ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس میں وولیم چینج کرنے پڑیں گے تو ہمیں پینل کو اس طرح سے ریموو کر لینا ہے دیکھیں ریموو ہو چکا ہے بیس کا یہاں پہ سوکے کا ٹون ہے مین وولیم سنتالس کے کا ٹون ہے تو یہاں پہ ہمیں دوستو دونوں ٹون بھی اس کے چینج کر لینے ہوں گے تو یہاں پہ دوستو دونوں ٹون کو ہم کھول لیتے ہیں اور نئے ٹون اس کے اندر لگاتے ہیں تو دیکھیں دوستو ہم نے دونوں ٹون کھول لیے ہیں وائرنگ کرنا بہت تیزی ہے تیسے نمبر دوستو اس کی یہاں پہ انپوٹ ہوتی ہے اور بچ والی آؤٹپوٹ ہوتی ہے اور پہلی نمبر اس کی گراؤن ہوتی ہے اگر آپ ٹون کو پیچھے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں اور پین اوپر کی طرف پہ ہیں تو جیسے میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں سیم تو سیم آپ کو ایسی کنیکشن کر دینا ہے یا آپ کو یہ اراد رکھنا ہے جیسے آپ نے پہلے سے اٹھائے ایسے لگا دو ورنہ اگر آپ کے پیچھے وولیم ہے نوب اس کی آگے کی طرف ہے اور جو اس کا بیک سائیڈ ہے وہ پیچھے کی طرف یعنی کہ آپ کی طرف ہے اور اس کی پینیں جو ہیں اوپر کی طرف ہیں ٹھیک ہے اپ ٹائپ میں ٹھیک ہے تو پہلی نمبر گراؤن ہوگی دوسری نمبر جو آئی سی پہ جائے گی اور تیسی نمبر جو ہم دوستو اسے سیگنل دیں گے جیسے کار سے ہوا اوک سے ہوا تو ایسے ہی چیز تو اسی سراب سے دوستو شروع کی جو ہمیں دو پینیں وہ آپش میں شورٹ کر لی ہے کیونکہ اس میں دوستو گراؤن ہمیں اٹیچ کرنا ہے تو ہم نے گراؤنٹ اٹیچ کر دیا اس کے بعد آؤٹپوٹ یعنی کہ جو آئی سی کو جائے گا ییلو اور ریڈ تو ہم نے بچوالی پینوں پہ لگا دیا دونوں پہ اور وائٹ وائٹ ہم نے پین نمبر 33 پہ لگا دیا جو کہ ہمارے دوستو اس کے انپوٹ ہے سیمپل وولیوم کے کنیکشن ہو گئے وائٹ بلو اور گرین یہ ہمارا بیس کا ہو گیا تو کنیکشن ہمارے بلکل فائنلی ریڈی ہے اور یہ گراؤنٹ پوئنٹ لگا لیتے ہیں یہ گراؤنٹ پوئنٹ رہ گیا تھا اس کا تو ہم نے یہاں پہ گراؤنٹ پوئنٹ لگا لیا جو آپ اس میں سوٹ کری تھی بھی ٹھیک ہے یہاں تک فائنل ہے فرنٹ فائنل کنیکشن اب آجاتے ہیں بیک سائیڈ پہ تو بیک سائیڈ کے لیے دوستو فیرنٹ سے ہم نے چھہتار لیے تھے تو یہ جو بلک والا وائر ہے ہم نے گراؤنٹ لیا تھا تو ہم نے گراؤنٹ پر کنیکٹ کر دیا سوری پلس کے لیے لیا تھا وہاں سے وہاں پہ لیڈی لگا ہوا ہے بلفوں پہ تو یہ دیکھو ریڈ اور یلو میں نے بتایا تھا آئی سی کے لیے ہیں تو یہاں پہ اوپر کی طرف جو آئی سی آئی ہوئی ہیں وہاں سے اس کی اوڈیو ہے لیفٹ اور رائٹ تو اس سرکٹ میں جو لیفٹ اور رائٹ کی اوڈیو ہیں یہاں سے ہم سرو بچ والے دونوں پینے گراؤنٹ اس کی اور پھر جو اس میں دوستو سرو کی دو پینے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس پہ میں بلو اور وائٹ لگا رہا ہوں تو جو اس میں بلو ہے وہ دوستو پینتہ لیٹھا ہون آئی سی سے جو آ رہا ہے وہ ہے اور جو آپ کی سائیڈ کا ہے یہ ہمارا آئی سی پہ جا رہا ہے وہ ہے تو اس طرح سے آپ کو لائن سے کنیکسن لگا دیں لائن سے ہوتا ہے اس میں کنیکسن بہت سمپل ہے ٹھیک ہے زیادہ سردردی نہیں لینی پھر آ جاتے ہیں اگلے چھہتار اگلے چھہتار میں کیا ہے اس میں تین تیار تو ہمارے آکس کے جو کی ہمارے کارڈ پہ لگے ہوئے ہیں تو آکس کے لئے کیا یوز ہوتا ہے ہمارا آرچی سوکٹ جو بیک سائیڈ میں لگا ہوتا ہے تو جو آرچی سوکٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں یلو والا ہے دوستو ہمارا لیفٹ ریڈ والا گراؤنڈ ہے اور بلیک والا رائٹ ہے تو ہم نے یہاں پہ لیفٹ رائٹ اور گراؤنڈ جوڑ دیا ہے ٹھیک ہے یہ کنیکسن ہمارے فائنل ہو گئے اس کے بعد ہمارے تین تار بزتے ہیں تو اس میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سائیڈ پہ جو ہم نے لگا رکھا ہے بلو والے کو فائی وولٹ پہ لگا رکھا ہے ٹھیک ہے بلو والے کو فائی وولٹ پہ اور گرین والے کو گراؤنڈ پہ لگا رکھا ہے اور جو یہ وائٹ والا ہے وہاں پہ خالی پڑا ہوا تھا جو کی ایک دوستو ریجسٹینس لگ کے بلپ پہ جا رہا تھا تو یہ بارہ وولٹ کے لیے ہو گیا تو اٹھتہ جیرو پانچ جو ہوتا ہے ریگولیٹر اس کے پن نمبر ان پہ بارہ وولٹیج ملتی ہے ٹو نمبر گراؤنڈ ہوتی ہے اور تین نمبر ہماری فائی وولٹ ہوتی ہے جو کی ہم نے دوستو بلو کے لیے کارڈ پہ لگایا تو ہم نے دوستو یہ بلیک کو آپسی گراؤنڈ کر دیا ہے کیونکہ ہم نے بارہ وولٹ وائٹ والے وائر سے لے لی تھی آپ دیکھیں دوستو یہاں پہ ہمیں بیس کے کنکشن لگا رہے ہیں تو تین آئی سی ہیں تین آئی سی میں ایک آئی سی ادھر کے طرف بلکل کورنر پہ فری ہے جو کی دوستو سپلائی کی طرف ہے تو ایک تو ہم نے لگا دے گراؤنڈ پہ اور ایک آئی سی کی پن نمبر فور پہ یہاں پہ بیس تیس آئی سی کا یوج کیا گیا تو آئی سی کی پن نمبر فور پہ ہمیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار تو یہ والا چوتھا وائر بیٹھ رہا ہے چوتھی پن بیٹھ رہا ہے تو ہم نے یہ والا وائر یہاں لگا دیا سپیکر کا پلس اب یہاں سے سپیکر کی آئٹ ہو جاتے ہیں یہاں سے یہ لیفٹ رائٹ یہ اینائی سیو پہ آگیا ہے پن نمبر فور پہ یہاں سے ٹھیک ہے لیفٹ رائٹ اور گراؤنڈ آپ کو کہیں سے بھی دے دینا ہے ٹھیک ہے لیفٹ رائٹ یہاں پہ آگیا ہے تو میں تین تار لوں گا پہلے یہاں پہ جو فرنٹ پینل کا جو گراؤنڈ ہے وہ اٹیچ کر لیتا ہوں تو دیکھیں ہم نے گراؤنڈ کو اٹیچ کر لیا ہے بلیک والا وائر اب یہاں پہ دوستو یہ تین تار لے لیے میں نے یلو اورنج اور ریڈ تو یلو لے لیا ہم نے لیفٹ کے لیے اورنج لے لیا گراؤنڈ کے لیے اور رائٹ لے لیا ہم نے ریڈ کے لیے تو ہمارے لیفٹ رائٹ اور گراؤنڈ یہاں سے مل گیا جو کی آؤٹ پوٹ ہے ٹھیک ہے تو لیفٹ رائٹ اور گراؤنڈ ہم نے یہاں پہ تین تار لگا لیے ایسے ہی ہمارا یہاں پہ بیک سائیڈ پہ جو آرشی سوکٹ ہے بچ والا یعنی کی اورنج اور یہاں پہ ریڈ والا لیفٹ لے لیا یا رائٹ لے لو کوئی دککت نہیں ہے اور یلو کو بھی لیفٹ لے لو یا رائٹ لے لو کوئی دککت نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے دوستو یہ آؤٹ پوٹ دے دی سیمپل سا ہے یہاں تک کنیکشن ہو گئے ہمارے سب ہی کنیکشن ہو کے ریڈی ہیں اب ہم کریں گے کہ اس پہ تھوڑا سا گلو گن گے لیں گے یعنی گل گن سے گلو گے لیں گے ان وائروں پہ جو کی وائر نہ ٹوٹیں اب وائر آپ بہت اچھے سے ایک بات دھیان سے دیکھ لینا میں کیمرا اتار کا آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ٹون ڈالے تو دس روپے کی اپنی محنت ہوگی تو پچاس روپے کام ہوگی اس کے اندر تو دیکھیں دوستو ہمارے سب ہی کنیکشن ریڈی ہیں کنیکشن میں نے آپ کو دکھا دیئے بہت اچھے سے دیکھ لینا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ آؤٹ پوٹ ہو گئی ہمارے تین تار کے لیے ٹھیک ہے جو ہم نے یہاں پہ دے دیئے اور جسٹ اس کے برابر میں انپوٹ ہے اور یہاں پہ لائن سے وولیم کے اور بیس کے کنیکشن ہے ٹھیک ہے لائن سے دے رکھیں بلکل سیدھے سیدھے پہلے وولیم کے ہیں اور پھر دوسری طرح بیس کے ہیں اور یہاں پہ بارے جیرو بارے ٹانس وان اور آؤٹ پوٹ ہوگی سیدھے سی بات ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو بیس کا وولیم ہے اور یہاں مین وولیم ہے بہت سمپل ہے اور زیادہ کوئی کنیکشن اس میں ڈیپ لی نہیں ہے تو ہمارا کنیکشن ہوں کے بلکل ریڈی ہے تو ہم فرنٹ پینل کو اور بیک پینل کو یہاں پہ اچھے سے پہلے لگا دیتے ہیں پہلے اس پہ ہم گلو گے لیں گے جس سے یہ وائر دوبارہ سے نہ ٹوٹے جل دی سے اور ہمارے کسٹمر کا ہم بنا رہے ہیں بڑی طریقے سے تو یہاں پہ ہم دوستو اچھے سے اس پہ گلو گے لیتے ہیں جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ میں کام اکدام پکا کر دیتا ہوں میرے اندرہ یہی خاص بات دوستو میں کام کو پکا کر دیتا ہوں اور سب سے کم پیسے لیتا ہوں جو میری محنت لگتے ہیں وہی لیتا ہوں باقی زیادہ پیسے نہیں لیتا اگر آپ بھی ہمارے کوئی سبسکرائیبر اگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں ریپیئر کرانے کے لیے کوئی ہمٹیٹر ساؤنڈ سسٹم وغیرہ تو صرف آپ سے سامان کے پیسے لیے جائیں گے کوئی بھی آپ سے ایکسٹر چارجز نہیں لیا جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں دوستو میں اس کو فرنٹ پینل کو جلدی سے پیک کرتا ہوں اور کیمرہ میں نے کیمرہ دیا اور بیک سائیڈ کو لگا دیتا ہوں اور ابھی دوستو فائنالی آپ کو سیدھا کر کے یہاں پہ ہمٹیٹر کو چیک کر آگے دکھا دکھا دوں سیدھی طرف سے لگاتا ہوں کچھ بھی ویڈیو میں نے جو مین چیتی وہ نہیں کاٹی بلکل بھی تو یہ جو اس کی نوب تھی اور ہمارا دیکھ سکتے ہو فرنٹ پینل بلکل لوگ کے چلا ہمارا ہومٹیٹر پورا ریسٹور ہو گیا یعنی کہ کوئی دکت نہیں ہے بھائی 30-40 دور پہ خرچے میں پورا ہومٹیٹر کے ہو رہا ہے ویچی یہ تو میں نے خرچ کیا ہے نہیں بھی خرطہ میں جب بھی چل جاتا پرائن لیڈ بھائی پہ لگا چلا تو چل جاتی تو یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھ سکتے ہو بیس بھی آ رہی ہے آپ دیکھیں میڈ یہ دیکھیں سپیکر بھی چل رہا ہے آپ نے بڑی کولم لگا رکھتے تو یہ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیس بھی سب کام کر رہی ہے بیس بھی یہ دیکھ سکتے ہو بیس بھی کام کر رہی ہے اور آوٹ پوٹ کے سپیکر سارے چیک کر لیتے ہیں دو نمبر تین نمبر چار نمبر تو چار سپیکر کام کر رہے ہیں پورا سیٹ ایک دم دے ڈی ہے ایک دم پڑھی اچھا بردست کوئی دکھت نہیں تو ویڈیو کو لائک کر لینا اور اپنے جو بھی بھائی ہیں ان کو سیر کر لینا ویڈیو کو چلیے با بای ملتے نیکس دیو میں جی جی شیران دوستو